سہرا کا بیٹا اس بات کو کئی صدیان گزر چکی ہیں روم کے ایک آلی شان محل کے کشادہ کمرے میں ایک پادری رئیس قبیلہ کے ساتھ محوے گفتگو ہے گفتگو کا محور عیسائیت ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے مخالفین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بے شمار لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کرنے لگے ہیں اچانک پادری نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کیا جزیرہ عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے یہ گفتگو ان کا ایک غلام بڑے غور سے سن رہا تھا جیسے جیسے وہ گفتگو سنتا گیا اس کے چہرے پر اتمنان کی لہر دوڑتی چلی گئی اس نو عمر غلام کے چہرے سے زہانت اور مطانت تپکتی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی اچھے خاندان کا چشموچر آخر وہ اس معاشرے سے بخوبی واقف تھا جس میں سوائے فہاشی اوریانی بے حیائی اور ایک دوسرے پر ظلموں سے تم ڈھانے کے اور کچھ نہ تھا وہ پہروں بیٹھ کر سوچا کرتا کہ آخر وہ کب تک غلامی کی زندگی بسر کرتا رہے گا وہ ان ہزاروں غلاموں میں سے ایک تھا جن کو زبردستی پکڑ کر بازار غلامہ میں بیچ دیا گیا تھا کبھی کبھار اس کو اپنا ماضی یاد آتا اپنی مادری زبان یاد آتی جس کو وہ آہستہ آہستہ بھول رہا تھا اور رومیوں کی زبان اس کی مادری زبان پر غالب آ رہی تھی اب اس کی عمر تیس سال سے اوپر ہو چلی تھی بھرپور جوانی اس سے بار بار مطالبہ کرتی تھی کہ وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالے آخر وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا جو کبھی ایک بستی پر حکمران تھا وہ اس دن کو کبھی نہیں بھول سکا تھا کہ جب وہ اپنی والدہ کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے فراد کے کنارے کسی بستی میں ٹھیرا ہوا تھا اس کا والد سنان ان نمیری ایران کے بادشاہ کسرا کی جانب سے عراق کی ایک بستی کا گورنر تھا اور خالص عربیوں نسل تھا اس کے والدہ بھی عرب کے مشہور قبیلے بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھی والدہ کی طرح اس کا باپ بھی اس سے شدید محبت کرتا تھا گورنر کا بیٹا ہونے کے ناتے اس کا بچپن بڑا خوبصورت اور خوب نازو نیام میں گزرا تھا بچپن سے وہ تیر اندازی کا ماہر تھا تلوار کے کرتب دکھاتا اور دور میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاتا اس کی عمر پندرہ سال ہو چکی تھی مگر وہ اپنے ڈیل ڈال کے اعتبار سے اپنی عمر سے کہیں بڑا نظر آتا تھا اس زمانے میں وقت کی دو بڑی طاقتوں ایران اور روم میں مسلسل لڑائی رہتی تھی کبھی ایک کا پلہ بھاری ہو جاتا کبھی دوسرے کا ایک دوسرے کے علاقوں میں شب خون مارے جاتے مال و متا لوٹ لیا جاتا عورتوں کو لونڈیاں اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا اس نوجوان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا یہ اپنے وطن سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اچانک رومی لوٹیروں نے شب خون مارا سامان لوٹ لیا کتنے ہی قتل ہو گئے اور باقیوں کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا ان گرفتار ہونے والوں میں یہ نوجوان بھی شامل تھا جو مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا روم پہنچ گیا تھا اور اب غلامی کی زندگی گزار رہا تھا مقامی زبان پر خوب دسترس حاصل ہو چکی تھی اور عربی زبان آہستہ آہستہ بھول رہا تھا مگر جب وہ اپنے ماضی پر غور کرتا تو بے اختیار کہہ اٹھتا کہ میں عربی النسل ہوں اور سہرا کا بیٹا ہوں یہ نوجوان جس کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ تھے ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور ان کے بارے میں عموماً یہ تصور پایا جاتا تھا کہ وہ رومی النسل تھے پادری سے اللہ کے رسول کی آمد کی بشارت سنی تو مکہ کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنایا چنانچہ ایک لمبی جد و جہد کے بعد وہ مکہ پہنچ گئے ان کے سر کے بال سرخ تھے رومی زبان بھی عربی زبان پر غالب آجو کی تھی لہذا مکہ والوں نے ان کا نام سحیب رومی رکھ دیا مکہ کے سادات میں سے عبداللہ بن جدعان کی کفالت میں کاروبار شروع کیا اور جلد ہی ان کا شمار امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا تجارت کے ساتھ ساتھ حضرت سحیب رضی اللہ عنہ اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولے ایک دفعہ ایک لمبے تجارتی سفر پر انہیں جانا پڑا جب سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو مقاری میں اخلاق کا درست دیتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں ایک رب کی طرف بلاتے ہیں اور غیر اللہ کی پوجہ سے روکتے ہیں حضرت سحیب نے پوچھا کہیں وہی تو نہیں جن کا نام امین ہے جواب ملا ہاں وہی مزید تصدیق چاہی اچھا جن کو صادق بھی کہا جاتا ہے لوگوں نے کہا ہاں وہی ہیں تو ان سے کہاں ملا جا سکتا ہے ان کا پتا اور ٹھکانہ کیا ہے حضرت سحیب نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں صفا پہاڑی کے دامن میں واقع ارقم بن ابی ارقم کے گھر یعنی دار ارقم کو اسلام کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم کے لیے خاموشی سے استعمال کر رہے تھے کسی بہی خواہ نے پتا بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ ذرا دیکھ بھال کر جانا کہیں قریش کو پتا نہ چل جائے کیونکہ وہ اس دعوت کے سخت خلاف ہیں اور اگر اسلام قبول کرنے والے کا طاقتور قبیلہ نہ ہو یا غلام اور کمزور ہو تو اسے خوب مارتے اور تنگ کرتے ہیں اور پھر ایک دن حضرت سحیب دار ارقم پہنچ گئے دھر میں داخل ہونے لگے تو امار بن یاسر نظر آئے پوچھا امار تم یہاں کہاں امار نے پوچھا آپ کہاں دراصل دونوں کی منزل ایک ہی تھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور ایک اٹھے ہی بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو گلے لگایا اور ایک اٹھے ہی کلمہ پڑھایا چنانچہ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی دن ایک ہی وقت میں اسلام لائیں سیرت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے دور مکی کی آزمائشوں اور تکالیف کا تذکرہ ضروری نہیں ہے تاہم جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کمزوروں غلاموں یتیموں اور بے قبیلہ لوگوں پر قریش کا خوب زور چلتا تھا اس زمن میں حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ نے وافر حصہ پایا اور بے پناہ طور پر ستائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے اذن عام دیا لوگ رفتہ رفتہ جیسے جیسے حالات اجازت دیتے ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کرتے گئے حضرت سحیب رضی اللہ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کریں مگر اللہ تعالی کو ابھی ان کے ایمان کا مزید امتحان مقصود تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو باقی ماندہ مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید تنگ ہو گیا ان میں سحیب رومی رضی اللہ عنہ سر فہرس تھے یہ مالدار تو تھے مگر ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا قریش نے ان پر پہرے دار مقرر کر دیے کہ ہجرت نہ کرنے پائیں ادھر انہوں نے جو مال کمائیا تھا اس کو سونے چاندی کی صورت میں جمع کر کے گھر کے کونے میں دفن کر دیا اور پھر ایک سرد رات کو تیر کمان سنبھالی تلوار گلے میں لٹکائی پہرے داروں کو چکمہ دیا اور مدینہ کے راہ پر چل دی پہرے داروں کو جب احساس ہوا کہ سحیب رضی اللہ عنہ نکل چکے ہیں تو فوراں پیچھا کیا اتنے میں صبح نمودار ہو چکی تھی چنانچہ انہوں نے سحیب رومی رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے لیا وہ کوشش کر کے ایک تیلے پر چڑھ گئے اور اپنی کمان میں تیر چڑھا کر قریش کو نلکارا واللہ لقد علمتم انی من ارماکم رجلا واللہ لا تصلون الی حتی اقتل بکل سهم من هذه رجلا منکم ثم اقاتلکم بسیفی حتی اقتل اللہ کی قسم تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ ماہرتیر انداز ہوں اور میرا نشانہ بڑا زبردست ہے اللہ کی قسم تم میری طرف بڑھنے کی غلطی کرو گے تو میں اپنے ایک ایک تیر سے تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا کیونکہ تم سب میرے تیروں کی زد میں ہو پھر جو بچ گئے ان کا اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا تا آنکہ میں قتل ہو جاؤں قریش میں سے ایک بولا دیکھو سحیب ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا مال اور جان دونوں سلامتی کے ساتھ مدینے لے جاؤں تم اپنے ماضی کو فراموش کر بیٹھے تم تو مکہ میں فقیر مفلس اور قلاش ہو کر آئے تھے یہاں تم نے بہت کچھ کم آیا کاروبار کیا اور مالدار بن گئے حضرت سحیب رضی اللہ عنہ نے ان کی گفتگو سنی ذرا سا تعامل کیا اور پوچھا اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو میرا راستہ چھوڑ دوں گے انہوں نے کہا ہاں آپ نے ان کو دفینے والی جگہ بتائی اور انہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا حضرت سحیب رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی کی کمائی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر لٹا دی اب وہ تھے اور مدینے کا سفر تھا خواہش تھی کہ جلد از جلد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں پہنچ جائیں سفر میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں تازہ کر لیتے اور تازہ دم ہو کر پھر چل پڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبعہ میں مقیم تھے کہ حضرت سحیب رضی اللہ عنہ پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کا والحانہ استحبال کیا محبت سے گلے لگایا اور تین مرتبہ فرمایا ربح البیع و با یحیی ابو یحیی تجارت نہایت کامیاب رہی حضرت سحیب کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور انہوں نے فوراں کہا اللہ کی قسم اس واقعے کا میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا یہ یقیناً حضرت جبریل آپ کو بتا کر گئے ہیں اللہ رب العزت کو اپنے بندے پر پیار آ گیا اور جبریل امین آسمان سے وحی لے کر آ گئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَوْا مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان تک بیج ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے حضرت سحیب رضی اللہ عنہ کا صحابہ اکرام میں نہائیت عالی مقام مرتبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرماتے بعض اوقات ہسی مذاق کی نوبت بھی آ جاتی لیکن یہ ایک اسلامی معاشر کا لطیف مزاہ ہوتا ایک مرتبہ حضرت سحیب رضی اللہ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی آنکھ میں درد اور سامنے تازہ کھجوروں کا خوشہ وہ چن چن کر کھا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متبسم نگاہوں سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا اتأکل الرطب وفی عین کرمد سحیب تمہیں تو آشوب چشم ہے اس کے باوجود کھجوریں کھا رہے ہو فوراً ارزکیہ میں بیمار آنکھ کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا جس میں درد نہیں ہے حضرت سحیب رضی اللہ عنہ نہائیت نڈر اور دلیر تھے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھے اپنی زندگی کے بارے میں خود فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میدان جنگ میں بھی تشریف لے گئے میں آپ کے ہمراہ ہوتا تھا جب کبھی آپ نے کسی سے بیعت لی میں وہاں حاضر ہوتا تھا کوئی بھی فوجی دستہ حرکت میں آتا میں اس کے ساتھ جاتا آپ کسی بھی غزوے میں شریک ہوتے میں ہمیشہ آپ کے دائیں بائیں ہوتا مسلمانوں کو کہیں سے کوئی خوف و خطرہ محسوس ہوتا تو میں ہمیشہ اس کو ٹالنے میں سبقت کرتا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پھٹکنے دیا ہو حضرت سحیب اتنے سخی تھے کہ جو مال بھی ملتا اس کو مستحقین میں تقسیم فرما دیتے دسترخان نہائیت وسیع تھا مسکین یتیم قیدی مسافر سبھی شریک تعام ہوتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا رہتے تھے جس میں آپ نے فرمایا ہے ایوہ الناس افش السلام و اطعم الطعام اے لوگو آپ اس میں خوب سلام پھیلایا کرو اور کسرت سے کھانا کھلایا کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ نے اپنے مسلے پر حضرت سحیب کو کھڑا کیا بلکہ حکمن فرمایا کہ لوگوں کو نماز سحیب رومی رضی اللہ عنہ پڑھائیں حالانکہ اس وقت دوسرے کبار صحابہ کرام موجود تھے آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں 38 حجری میں ہوا